اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے کارٹن فائبر کا انٹرڈکشن دیکھا تھا اور اس کی گروتھ کے حوالے سے کچھ آسپیکٹ ڈسکس کیے تھے تو کارٹن فائبر کی گروتھ کے ہی حوالے سے ایک ٹرم کارٹن فائبر کی مچورٹی کی استعمال ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم بیسیکلی گروتھ کے حوالے سے پرٹیکلرلی کارٹن فائبر کی مچورٹی کو ڈسکس کریں گے تو اگر کارٹن کا پلانٹ چکے یہ نیچرل فائبر ہے تو اس کے جو گروہ ہونے کے فیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ نیچر ڈیپینڈنٹ ہے تو اگر ان اپروپریٹ کنڈیشنز ہوں تو جیسے کہ کلائیمیٹ کی کنڈیشنز فائبر یا پلانٹ کی گروہت کے لیے اگر ان اپروپریٹ ہو جائیں تو اس کنڈیشن میں فائبر کی جو گروہت ہے وہ پور ہوتی ہے اور اس پور گروہت کا پھر مطلب کیا ہے تو جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ فائبر جب لینٹ وائس گروہ ہو کے اس کے بعد جب وہ ویڈت وائس گروہ ہونا شروع ہوتا ہے تو سیللوز کی جو لیئرز ہیں وہ سپائرل فارم میں پرام انسائیڈ آؤٹ ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو جو سیللوز کی ڈیپوزیشن ہے وہ انسائیڈ آؤٹ ہونا شروع ہوتی ہے اور یہ تقریبا سیونٹی فور ڈیز تک ہوتی رہتی ہے تو کارٹن فائبر کی مچورٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان اپروپریٹ کنڈیشنز ملے ہیں تو یہ جو سیللوز کی ڈیپوزیشن ہے جو لیئرز کا گروہ ہونا ہے جو تھکنسی اور ڈیامیٹر کا گروہ ہونا ہے یہ اچھے طریقے سے نہ ہو پائے تو جب کارٹن فائبر کے پلانٹ کو خوراک اچھی نہیں ملے گی تو اس سے فائبر اچھا گروہ نہیں ہوگا جب فائبر گروہ نہیں ہوگا تو تھن والڈ فائبر رہ جائیں گے یعنی کہ سیللوز کی لیئرز نہیں ہوگی تو تھن لیئرڈ فائبر ہوگا اور یہ تھن لیئرڈ فائبر جو ہے اس کو ہم امیچور فائبر کہتے ہیں کہ اگر ایک پرٹیکلر لیول سے کم اس کی لیئرڈ اپوزیشن ہوئی زیادہ تھن والڈ رہ گئی اس کی کیونکہ اندر سے تو کیوٹی ہے تو اگر اس کی والڈ زیادہ تھن رہ گئی تو یہ پھر امیچور فائبر ہوگا امیچور فائبر کے نقصانات بھی کچھ ہوتے ہیں اور یہ یعن کی کوالٹی کے اوپر چونکہ بہت گہرہ اثر ہوتا ہے اس کا تو اس ایک اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر جتنے زیادہ امیچور فائبر راو میٹیریل میں یا کارڈن کے اندر ہوں گے اتنی زیادہ نیپ فارمیشن ہوگی نیپ فارمیشن نیپ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انٹینگلڈ میس آف فائبر کہ کچھ فائبر جب آپس میں انٹینگل ہو کے ایک چھوٹا سا کوئی تفٹ کہنے بنا دیں جیسے یہ ایک انٹینگلڈ فائبر کی میس ہے یہ انٹینگلڈ فائبر کی میس نیپ کہلاتی ہے تو یہ نیپ کا بننا بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر فائبر فائبرز کے اندر امیچور فائبرز کی کوانٹی زیادہ ہو تو ایک تو سپیننگ اور یہ جو نیپس ہیں یہ سپیننگ کے دران بہت پراؤلم کرتے ہیں تو یہ نیپ جو ہیں یہ یان کی کوالٹی کا متاثر کرتے ہیں تو جب یان کی کوالٹی پور بنیں گی تو پھر یان کی کوالٹی کے پور ہونے کے حوالے سے پھر آگے جو بھی پروڈٹس بنیں گی اس کے اوپر ان کا اثر آئے گا اور پھر یہ امیچورٹی جو ہے یہ ڈائنگ کو بھی ایفیکٹ کرتی ہے ڈائنگ کو کیسے ایفیکٹ کرتی ہے کہ جب فائبر ہی امیچور رہ گیا یعنی کہ فائبر کے اوپر جو یہاں پہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ اندر کیوٹی ہے اور اس کے اردگرد جو ہے وہ سیلولوز ڈیپوزٹ ہوا ہوا ہے تو یہ جو تھکنس ہے لیئر کی یہ والی تھکنس کیوٹی سے اوپر یہ اگر تھن فائبر رہ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلولوز کی کوانٹی کم ہے اور اگر سیلولوز کی کوانٹی کم ہے تو دوسرے الفاظ میں جو ڈائنگ ہے وہ پور ہوگی کیونکہ ڈائنگ مالیکول کو اٹیچ ہونے کے لیے جو فنکشنل گروپس ہیں جو ہیڈروکسل اینڈز ہیں وہ کم بھی دیں گے کم سیلولوز ہے کم ڈائنگ ٹیک اپ ہوگی تو لو ڈائنگ ٹیک اپ کے اوپر جو ڈائنگ پروسس ہے وہ افیکٹ ہوگا اور ڈائنگ پروسس یونی فارم نہیں رہے گا تو ایک ڈ پروڈٹ کے حوالے سے ڈائنگ کے حوالے سے اس کا اثر آئے گا دوسرا جو یان کے حوالے سے ہے کہ اس میں فائبر کی بھی سٹرنگ پور ہوگی اور ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہے جس میں ہم نے فائبر کے کریکٹرسٹک پڑے تھے تو اگر ایمیچور فائبر ہوگا تو اس سے فائبر کی اپنی سٹرنگ بھی پور ہوگی اور اس سے یان بھی پور بنے گا تو ایمیچور فائبر پھر سٹرنگر یان لینے کے لیے بھی پرابلم ہے تو یہ تو تھا فائبر کی گروت کے حوالے سے ایمیچورٹی کی ڈسکیشن اب اگر فائبر کی گروت صحیح نہیں ہوگی تو اس کا دوسرا کانسیکنس یہ بھی ہوگا کہ فائبر شارٹ بھی رہ جائیں گے ہم نے دیکھا پہلے فائبر لینٹanny DJ کرتا ہے تو اگر فائبر کی گروت متاثر ہو فائبر چھوٹے رہ جائیں تو شارٹ فائبر کانٹینٹ زیادہ ہوگا تو اسے بھی یان پور کوارٹی کا بنتا ہے کہ فائبر جتنا زیادہ لینٹھی ہوگا لانگر ہوگا اتنی فائبر ٹو فائبر کوہیزن زیادہ ہوگی فائبر تو فائبر کوہیزن کے زیادہ ہونے سے یان کی سٹرنگز زیادہ ہوگی یان اچھی کوارٹی کا بنے گا یا پھر لانگر فائبر کی وجہ سے ہم ٹویسٹ کم دے سکیں گے اور شارٹر فائبر کی وجہ سے تک تین پلیسز یان کے اندر زیادہ آئیں گی جو جس سے یان کے اندر جہاں پہ تین پلیس ہوگی وہاں پہ یان وہ ایک پوٹنشل ویک پوائنٹ ہوگا وہاں سے دھاگا ٹوٹے گا تو یہ ایمچور فائبر گروت کے یہ کانسی کانسز یہاں دیکھانے کو مل سکتے ہیں لیکن یوجلی جب ہمیں کراپ ملتی ہے ہم فائبر لیتے ہیں کراپ سے تو فائبر کراپ میں یہ تقریبا ایمچور ہی ہوتے ہیں لیکن اگر گروت کنڈیشنز آئیڈیل رکھیں یا آپٹیمم رکھیں تو نائنٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ فائبر مچور لے سکتے ہیں تو یہ جو لیول آف ایمچور فائبر ہے یہ بھی کراپ کی کوالٹی کو کرتا ہے کہ کراپ کے اندر کتنے پرسنٹ تک فائبر جو ہیں وہ ایمچور ہیں تو یہ جو مچورٹی ہے یہ کارٹن کے فائبر کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ اس کی ایمپورٹنٹ پروپرٹی ہے for the evaluation of the quality of the کارٹن فائبر the maturity of a کارٹن فائبر is closely related to its cell wall thickness کارٹن کے فائبر کے جو مچورٹی ہے وہ اس کی cell wall thickness سے ریلیٹڈ ہے in relation with the width of the lumen یہ جو لیومن کی ویرت ہے جو cavity ہے اندر جس کے اندر پروٹوپلازم ہوتا ہے اس cavity کے مقابلے میں cell wall کی thickness کتنی ہے اس کے ساتھ maturity related ہے so it is the degree of development of cell wall thickness maturity degree is a measure of the relative amount of cellulose in the fiber cross section کہ fiber کے cross section میں cellulose کی amount کتنی ہے اور hollow cavity کا size کیا ہے and can be measured by different methods اور اس کو different methods سے ہم measure کر سکتے ہیں scientific methods جیسے کہ light microscopy ہے vibrational spectroscopy ہے light scattering techniques ہیں ان کے ذریعے سے جو cell wall thickness ہے اور جو لیومن کا size ہے وہ مہیر کیا جا سکتا ہے so the best fibers for the spinning process spinning کے لیے جو fibers ہیں are those with a maturity degree of two to three ایسے fiber جن کے maturity degree two to three ہو وہ spinning کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں تو ان سے کم یا زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا cotton fibers with a maturity degree lower than 1.5 کہ ایسے cotton fiber جن کی maturity degree 1.5 سے کم ہوگی یا جن کی 3.5 سے اوپر ہوگی ان کو spinning کے لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا کیوں کیونکہ یا تو stiffness will be too low or too high کہ اگر تو maturity degree بہت کم ہے تو stiffness بہت لوگ ہوگی اتنی لوگ ہوگی کہ اس سے یان نہیں بن پائے گا یا اس سے نیپس بنیں گے یان کی quality اچھی نہیں بنے گی یا پھر اگر اوپر مچور ہو جائے گا cotton fiber تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ اس سے cotton fiber کی stiffness بہت زیادہ ہو جائے گی اور زیادہ stiffer fiber بھی اچھا یان لینے کے لیے نقصان دے ہے کیونکہ جتنا زیادہ fiber اگر اوپر مچور ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو cavity ہے اس کے مقابلے میں جو سیلوال تکنے سے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے اندر جو ایک flexibility تھی اس کے cavity کی وجہ سے وہ بھی کم ہو گئی as they undergo damage during spinning تو جو stiffness زیادہ ہونے کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ بھی spinning کے دران damage ہوگا اور stiffness کم ہونے کا نقصان ہوگا کہ وہ بھی damage ہوگا stiffness کم ہونے کی وجہ سے strength بھی چونکہ کم ہوگی تو وہ break up کرے گا اور جو stiffness اگر high ہے تو وہ اپنی high stiffness کی وجہ سے fiber damage ہوگا تو cotton fibers کی over یا under mature ہونے کے یہ نقصان آتے ہیں یہاں پہ آپ کو دکھایا گیا ہے different fibers کا cross section یا اس کی جو longitudinal view دکھایا گیا ہے کہ اگر cotton fiber کا جو maturity level ہے وہ اس کے اس کی جو shape اس کو کیسے influence کرتا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ cotton fiber زیادہ mature ہے اور زیادہ mature ہونے کی وجہ سے یہ اس قدر stiff ہو گیا ہے کہ اب یہاں پہ ان سب images کو اگر آپ compare کریں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا تو ہم نے cotton fiber کے جو کسی بھی fiber کے textile fiber کے طور پر استعمال ہونے کے لیے جو properties essential ہوتی ہیں وہ ہم نے شروع میں کبر کی تھی پچھلی ویڈیو میں اس میں ہم نے discuss کیا تھا کہ fiber to fiber cohesion ضروری ہوتی ہے اور fiber to fiber cohesion ہر fiber کی different انداز میں آتی ہے تو cotton fiber کے لیے ہم نے discuss کیا تھا کہ cotton fiber کی surface کے اوپر یہ جو convolutions ہوتی ہیں یہ convolutions ایک fiber کی دوسرے fiber کے ساتھ cohesion بڑھا دیتی ہیں تو اگر maturity زیادہ ہو جائے fiber over mature ہو جائے تو یہ convolutions نہیں اس میں آتی ہیں یہ بالکل straight ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی stiff زیادہ ہو چکی ہے layers زیادہ deposit ہو گئی ہیں تو یہ fiber ایک straight ہو گیا stiff ہو گیا ہے تو اس وجہ سے اب اس کی جو convolution نہ ہونے کی وجہ سے fiber to fiber cohesion بھی کم ہوگی اور اس کا fiber کے اندر جو helical path لے کے ایک fiber دوسرے fiber کے اوپر wrap ہوتا ہے یان کے اندر وہ property بھی اس کی کم ہو جائے گی تو یہاں پہ over mature fiber ہے یہ اور جو کم mature fiber ہے immature ہوئے جو وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ weak بہت زیادہ ہے اس میں proper طریقے سے اس کے اندر بھی convolutional نہیں آتی ہیں تو جو necessary characteristics ہیں وہ over mature fiber بھی نہیں ہوتے اور جو درمیان میں fibers like کرتے ہیں ان کی جو condition ہے ان کے اوپر proper convolutions ہوتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ ہم نے یہ یہ fiber کی صرف اسم نے electron microscope میں پچھلی ویڈیو میں دیکھی تھی یہ convolutions ہیں یہ appropriate تب ہی ہوں گے جب maturity degree appropriate ہوگی تو یہ تو تھے cotton fiber کی growth اور maturity کے حوالے سے discussion کہ cotton fiber کا ایک خاص level کی maturity کیوں ضروری ہے اس کے لیے تو اس کے بعد next جو process ہے اس میں ہم cotton picking اور cotton gering discuss کریں گے next ویڈیو میں موسیقی